اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدق ماہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہو ومنہم من ينتظرو وما بدرو تبیلاتی محرم الحرام بھی اٹھ تاریخ ہو چکی ہے امام حسین الاسلام بھی زندگی چھو دو دن باتی ہے نو اور دس اے آیت کریمہ جو میں پڑھی ہے کیونکہ مضمون بہت سار ہے اس تو امام علیہ السلام بتذکرہ کچھ پچھے چلے جانا کچھ اور باتنا ہے جنہاں سے یہ وضاحت کرنی ہے ہے گیا اس سے سلسلے اے آیت سورہ الہذاب بھی ہے اکیوہ سپارہ تیہی نمبر آیت ہے اے سپاروں یادگار ہے اب امام علیہ السلام کو جدوں میں کوئی ساتھی آیا تو ساکھ اجازت منگی ہے میں نے مہدان جان دی اجازت دیو کہ آپ نے انہوں اجازت دن جائے آیت پڑھی مفہومی دا صرف تو ہی سن لو کہ اللہ دے ایسے لی بندے مردان کار جنہاں نے جو اپنے اللہ نہ وعدہ کیتا تھی انہوں سچا کر کے دکھا گیا کوش نے اپنی منت اور اپنا وعدہ جداوں نے باہدتا ہے باقی جڑے ہوتے انتظار بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنے ردیان کوئی تبدیلی نہیں کیتا اور صحیح صورت حال سے منطبق کہتا ہے کہ کوش اپنا وعدہ نے باہ گئے شہید ہو گئے کوش ومن ہمیں انتظار بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنا ارادہ انہوں نے بدلیانی ہے جو اللہ نہ وعدہ کیتا سی وہ سچے نہیں گئے بہت آرہ قسم دیا ہے اچھا اشارہ میں کرتا ہے پچھلے جو میں تسی جو کچھ سنیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خاندان نہ محبت دی انتے فرض کوئی چھوٹی جی نیکی نہیں ہے آپ نے فرمایا اللہ دی قسم اجدہ اچ میری جان ہے جو بغض اہل بیت لے کے مروگا اور جہنم داخل اللہ تعالیٰ او دے نمازیں روزنان دی کوئی قدر نہیں کر مگر اید نار ایوی بالکل لازمی سی اور بچے نے یادی دلایا کہ ایوی بات ہونی چاہید کہ محبت اہل اعبادت قضاء ہے یہ پہ آدمی زبان نہ کنگا رہے میں اہل بیتنا محبت رکھنا تھوڑی بہت مجلسان کر لیا بس تسلیح ہو گئی کہ میں اہل بیتنا محبت کر لیا بالکل غلط کر لیا یہ ہو جی محبت پہ میں اللہ دے رسول نہ ہوئے کوئی کار آمد نہیں انگنت لوگ ہیں جو آپ بے ناتے سر کٹھوڑنی چیار برداشت نہیں کر سکتے پہ آپ بھی توہین ہوئے بالکل ایسا ہی مومن ہونا چاہی ہے مر کر دے کر رہوں دے کوئی نہ ابھی سنت دی کوئی پروار نہ کوئی کرنا نہ کرونا اسی آشکانے رسول ہیں یہ ہو جی اندہ عشق و محبت دی کوئی قدر نہیں ہونی اللہ دیانا ذرا بھی لا کوئی وزن نہیں یہ بھی کوئی محبت ہے رسول اللہ دینا نافرمانیاں کر داں تعلانے کر داں میں اپنا محبت کر داں شائران دا اللہ دی کسم ایک بدت ہے من کٹ محبت ہے اگر تیری محبت سچی ہوں دی تو اس طریقے سے چلتا جڑا اللہ دی رسول دا سی اور اندہ اہل بیعت دا سی پھر ٹھیک ہوں دا کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب دے رستے تو قدر بھی در ازر نہیں ہو سکتا محبت اعتقادہ ہی ہے کہ وہ پچھے چلے اور آکھے میں نہیں ساتھ چڑھنا اس محبت اہل بیعت دے اندر ایوی شائر بالکل لازم ہے اور ایوی وضاحت ضروری سی پہ لوگانا دستیات ہے کہ ایمہ اہل بیعت علیہ السلام نے خود بھی وضاحت کرتی بگر کوئی ساتھا دوست بنے آرہوے اور کہیں ڈا رہوے بھی میں بہت وہ حبت کرتا مگر کرے کرا ہوئے کوشنا ایسے بندیاں دی اللہ دے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں اے سمجھو اٹھویں جلد ہے میرا تلقول دی پینٹی صفحہ شرعہ ناری ہے سورہ کافی دی تو اے باب جڑا ایسے بارچ اعباب الخوف بردہ اے اللہ تعالی بارچ بھی سمجھنے لی کہ میں اللہ تو بلا دردہ میں انہوں اللہ دی رحمت دی بڑی امید ایسا شیطان نے تو کھا دیتا پہ دردہ تو کم کیوں کرتا جتے خدا نے سزاد نہیں اگر امید رکھنا تو میند کیوں نہیں کرتا جتے نہ اللہ دی رحمت ملنی اے خوف اور جاد مفہومنا ٹھٹھا اگر میں دردہ خوف خدا دا تو مطلب بھی یہ سارے معصی اور گناہ چلے ہونا تو پرہ ہڑتا اور محبت اور جاد مانا ہے کہ اگر تین اللہ دی رحمت دی امید دیا تو جنا کم مانا اور رحمت ملنی کم کر دا اور کے ذمہ دار اللہ دی رحمت پروہ صاحب میں ایک دانا بہنگا ساتھ کہ میں وہ زمین پھول دا حال چلاؤں دا بیج بہن دا خات دن دا نلائی کر دا جانوران تو دی حفاظ کر دا تحجیہ کے اللہ دی رحمت پوری ہندی تو ایک خوف و رجادہ مفہوم امام نے فرمایا پل تولے ابی عبداللہ علیہ السلام راوی آندا میں امام دعفر صادق علیہ السلام کیا انہا قوم موالی کا بہت سارے لوگ اجرم توڑنا محبت دعوے دار ہے موالی وہاں دے اسی اہلے بیتنا محبت رکھ لیں یولیم مونا پھر مازی مگر ویخ دے ہمیں گناہ کری جاندے جن نے ہمیں گناہ سارے کری کوئی شراب پینڈا کوئی زنا کردہ کوئی رشوت کھانڈا کوئی نماز ہی نہیں پڑھ دا محبت سہلے بہت دعویٰ کردی ویقولونہ نرجو اور جزوں پوچھی دا ہوندے سیر رضی رحمت امید وار اللہ بڑا غفور رہے ہیں میں سانو دی رحمت امید فقال قذب فرمایا بالکل چوٹ بولدے بکواس کردے لے سو لنا بے موالن او ساڑے موالی کوئی نہیں سارے نہ محبت کرنے بلکل نہیں چوٹ بولدے اور آئیک قوم تردہت بہم اللہ مانی یہ کیسا گروہ ہے جنہاں نمونا نیارزوان خاشنہ چولے چرونڈی ہیں بدماشین جو لگے ہیں انہاں دے منکرس نظریات اور خیال ہوئی انہاں نمونا ترسلییاں دیں دے رہی چولے چور دے مزے لے رہے بسار نمونا ترسلی خیری خیریہ اسی جنہاں فرمدائے من رجا شینہ ملاللہ جنہوں کسے شایدی امید ہندی اوزلی محنت کردے جنہاں لوگانوں امید ہے بہتو نکلنا کولا یا ایتو سونا چاندی نکلنا کانا کھاپنی جاندے وہ کاربائندے امید پر ہندے آس ٹوٹ جائے بیٹھے کوش نہیں پھیرنے امید تے عمل تے تیار کردی مردہ شینہ ملاللہ جنہوں امید ہندی ہے کہ ایتو شاید حاصل ہونے ہیں وہ تیار کردے امان خوافہ من شینہ حراب میں ہوں اور جڑا کسے شایدو ڈردہ ہو دے نیڑے نہیں ہوں دا پر پران پاتھنے اس طرح جہے سچے ہندے آکم کردے کہ جنہ کمہ چھتا دی ناراضگی ہندے نیڑے نہ جاندے جنہاں جراب دی رحمت میں وہ کردے اولائے کل پر ما کذر بیلکل چھوٹ بولتے ساڑے اہلِ بیعت دی ناراضگی کوئی محبت یہ بہت ضروری گل ہے تاکہ نرائے میں پھوکیاں کرلا جاتی ہے محبت محبت اسی آشکانے رسول اللہ انداز کرنے بہت تو جان چھڑائی جائے بجے واقعی محبت کرنے والا تو پھر کام مو کر ہے گا ایک کام ایسا ہی ہے کہ جنہاں لوگاں نے پہلانی کی تا سوڑے خود اپنے امامہ چو اہلِ سنو چھو پائی ہونا تے تومت لگی ہے کہ شیعہ رافضی ہون دی توں امام محمد بن عدریر شافی تو وڑا کڑا امام اہلِ سنو دا مگر یہاں لوگاں نے دعائی دیتی کہ اہلِ بیعت دی محبت ذکر کردہ اشار لکھدہ مناقب شافی امام بہکی انگھنٹ لکھدے سی ہو یعنی دین ہے اہلِ بیعتنا محبت ایک گروت نام مراجلہ اہلِ بیعت دی کے لئے ایک گروت نام مراجلہ ایک گروت نام مراجلہ اہلِ بیعت دی محبت نام محبت نام مراجلہ جو جاں اندھا لوچہ تڑی جاندے ہیں کئی جاندے ہیں ایسی اہلِ بیعت دینا محبت بلکل چھوٹ پہتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے اے میں ریکارڈ کرونا چاہتا کہ میرا گناہ مشرق مگرد پھیل دے کیا مراجل ساگلہ گناہ جتوں نے توبہ نہیں کرنی این کانا زنبی حب آلِ محمد ہے جتو ہڑنیاں نظران میرا گناہ صرف یہ ہے نا کہ میں رسول اللہ دی آلنا محبت رکھنا فضالک زنبنا لستوانہ توب اے او گناہ جتو میں توبہ نہیں کرنی اے میں لے کے مرنا اے نونی میں چھڑنا چھوڑنا جنے گل کرنی میں ازان چاہے قرآن حدیث پر ہے کہ اہلِ بیتنا محبت رسول اللہ دے خاندان نا نجات بھی کرنی ارے تو بغیر اگر نماز روضہ بھی لیا کہا فرما داخلن نا جہنم چلے جانا مگر اہلِ بیتنا محبت ہونی چاہیتی جلی صحیح معنی ہے ایک دوسرا حوالہ بھی دیا کہ شیعہ حضرات دی کتابہ جانا انہوں نے ساڑھی بھی مگرسیان زیر پر فاطمہ دی ضروریت آگ حرام ہے حضرت فاطمہ دی نسل علیہ اہلہ نے دو آگ حرام کیٹی ہے ایدائی حوالہ اور سمجھو دو سو تی صفحہ اور دو سو اکتی تو پڑھ رہا ہے جلویا ترطال بھی بہار دنوار ہویا کی بیمام ابو الحسن علی الرزا بچہ ویکل کاشو بھائی مشہ چونہ دا جلان مزار ہے او تو بڑا دربار کوئی نہیں دینی دولت اتے خرچوئی نا بادشان سلطرتہ کچھ بھی نہیں کیتے شہید ہی گئی سی مگر عزت ہی نہیں پائی ہے امام علی الرزا نے لیبریری لنگر سمدھو این نے اتھے دفتر دے کوارٹر دے دنیا حیران ہے کہ امام علی الرزا ایتھے پہنچی مارے اب باسی انہیں زہر دیکھے تو امام علی الرزا دے سامنے ہی حیرون نے مامون نے انہوں دے پرانوں پیش کی تا پرانا آسی زید زید بن موسیٰ وہ بھی اہل بیت جو سی امام موسیٰ کا انہوں دا بچہ مگر انہیں مدینے بہت طوفان برما کی تا چھوٹھا دعویٰ کر کے میں سے ہی حکمران اگہاں لائیاں سارتا اس تو انہوں کیا ہی زید مہرک جانتا کہ وہ زید جنہیں بہت جلایا گریفتار ہو گیا امام علی الرزا ایتھے سی مامون نے آکر ترا پراج توئی جنہ نے پڑھ بہت پسے دی گل کے امام نے بہت سرے دی گل اور سمجھو بچے نے ٹھیک میں انہوں توجود رہی کہہ لے بیت برج ایوی وزاعت کرونے کو محبت حقیق خراجہ زید بن موسیٰ خو ابل حسن علیہ السلام بالمدینہ اہرکا وقتل اے موسیٰ بن زید بن موسیٰ نے مدینے جو بغاوت کر بہت جلایا مدینے نوں قتل بہت دنیا کی تھی اس تو لوگوں نے کہیں دی زید النار اگولا زید حباس آئل اہل مامون مامون نے فوج پہ جی فعوسرہ گریفتار کیتا گیا مامون کو لے گئے لو انہیں اکیدہ پائی ہے میں اوہ دی عزت کرنا ہے امام سمجھنا ہوں امام علی عزت کو انہوں لے جو جدہ انہوں پیش کیتا گیا تو آپ نے انہوں کیا کہ تینوں کوفے دے جڑے نا بیو کوف لوگ انہوں دی اس گرنے تو کھا دیتا کیوں اے بیان کر دے کہ فاطمہ نے اپنے آپ نوں کے پاک دامر رکھا ہر قسم دی بدکاری تو محفوظ رہی ماشاء اللہ رسول اللہ دی بچی سے آپ دی گوج پڑی اللہ نے دی زرریت نوں جہنمتے حرام کرتا اے حدیث تو سنیں گے نا پہ تدیر تو دنے رہو گیاں کہ فاطمہ دی نسل سے جہنم حرام ہے پیاس آرے ہنگامیں کی ٹھیک زاکل الحسن والحسین خاصا تین واقع ہونی چاہیے بے زرریت و مراد کی آمد تک سید جامدے جانتے حرام تدینیاں کر دے رہے ہونے نہیں اے دی جڑی جو دے پشتوں نکلی سی پیٹ چواری دے پشتوں اور فاطمہ دی سمجھو اپنے پیٹ چو دو بچی حسن حسین گرد چونا دی سی تو اینا عام سمجھے جو مرضی کر دے پھر تو سید انہوں چھٹی ایک تے تو ایس حدیث تو مراہ ہویا اے صرف حدیث اگر ہے فاطمہ دی ضرریت حرام ہے تے حسن حسین ضرریت اصل اے جڑی نسل در نسلیں نا دی گر لیں دجا تو اے داس اگر تو اے سمجھنا اے دا ہی گناہ کران تے شریعت خلاف کام کران تے جنت جا بڑیں گا تے تیری اگر نکلے ٹھیک وموس ابن جعفر عطا اللہ ودخل جنہ فانتا ازان اکرم اللہ عزیز اللہ میں موسیٰ بن جعفر اے اکلی جلیبی تی پہ توں اے ہوتی ہیں بذکاریاں کریں تے تیرا میرا باپ موسیٰ قاظم وہ اللہ دی فرما مرداری کرے نیک کم کرے ظلمات و بچے تم ہی جنت جا بڑیں وہی جا بڑیں وہ اینیاں نیکیاں کر کے وڑے تُو سارے جملے کر کے وڑیں اے دا مطلب اللہ دے نظریک تیری شان موسیٰ قاظم نہ زیادہ موسیٰ قاظمہ میں کھاپ دا رہا تحجیدان پڑ دا رہا روزے رکھ دا رہا نمازان یہ ایدہیں لب جانی سی بدماشی ہیں انہوں نے کھپڑ دی گری یہاں مطلب تُو ہے کہہ رہے ہیں تیرے باپنا رو تیری عزت اللہ دے دربار زیادہ بھی بدماشی ہیں باپ جو تے نو جنت جو نیکیاں کر کے جنت کوئی اکل کر اللہ بھی قسم زیاد سونڈا تُو میرا پراہ ہے کہ جو کچھ اللہ دے کوئی بھی نہیں پاسکتا جت تک اللہ تعالیٰ دے احکام بھی اطاعت نہ کرے جنہاں دے اللہ دے حکمنا بنے نرہ سید ہونا اور آلے رسول ہونا ککھنیوں بننا وَضَانْتَانَّا كَتْنَا لُوِ مَا سِيَتْهِ فَبَيْسَمْ آدَمْ میں تنوں قسم کھا کے دسیا کہ اللہ کو جڑے انامیا اور اللہ دی فرمان برداری نہ ملنے تیرا خیال اب نہیں گناہ کر کر کے مل جانے بھبے سم آدم دا تو بہت غلط گل سوچی ہے اور بہت بہہودہ بات جا جو کہہ رہے ہیں ایک قدی بھی نہیں ہو ایسی گردی گل نچوڑ ہے ایسا حدیث لے اندر کہ امام نے فرمایا حسن حسین علیہ جڑی ہیں گلانیاں گاہ نہیں چوڑ لی حسن حسین علیہ نے حضور نے فرمایا کہ جنہ دے جانہ دے سرزار ہے کہ فاطمہ دی ضروری اللہ نے آگا حرام کی تھی ہے تو اسی اہدے پٹھے کم کرنا نہیں کوئی نہیں موسیٰ قاظم نیکییاں کر کے جنہ جاوے تو بدماشیاں کر چاہ رہے تھا دیتا مطلب رب نے تیری عزت پھر زیادہ ہی کی تھی ہوئی نا اور اس سلسلے امام زید بن علیہ ایک خوالہ پڑھ جانتا کہ آپ موضوع جڑانے یہ حساس پورا ہو جائے کہ خود اہلِ بینت نے کی کیا کہ صرف سید ہونے جانتاں ملنی آمار نہ ملنی تین سو چورنجہ صفحہ اور جلد دی جڑیہ ستی مجمل بیان قرآن پاک سے اللہ پاک نے فرمایا انہوں ہی بندرات بند آکے میں زید زید بن علیہ نکیا قرآن پاک دی ہے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دی بیویوں دے بارے چاہ دنیا امت دیا ماما ہے انہوں دے برابر کوئی ونی جنہوں اللہ نے حضور دی تو عزیز لی چنہیاں مگر قرآن نے انہوں نے لے اعلان کرتا اللہ اکبر ہنچوڑا مرضی جنہوں نے بھرے ادنا جنہوں نے نہیں مل دی نبی دیکھ کر رہے اللہ قرآن چند رہا ہے دو آیتان سورہ دا یا نسان نبی من یعت من کنا بفاہشت مبینا یوظافلالعظام وکان ازالکلاللہ کام بجاؤ دنازہ ساری عمر بدن حضورنا ٹچویا اے نبی دی بیوی تو آڈے بچوں کسی نے اگر کھلا کھلا کوئی گناہ کیتا دنازہ ساری دنازہ ساری عام دنازہ نہیں یوظافلالعظام وزہن دنازہ ساری نبی دیکھ کر رہا وکان ازالکلاللہ سیرا تکوئی ناکھے ہیں نبی دی بیوییاں دنازہ وکان ازالکلاللہ سیرا اور اللہ کے لئے یہ بات بالکل معمولی ہے اور نہیں جانتا کیلئے بیوییاں کیلئے نہیں نو علیہ السلام دی بیوی سیزے لوس دی قرآن آکھا جا جسے دو زخم چلیں یہ جا دو زخم ومین یا تمن کنا ومین یا یکنت من کنا للہ ورسولہی وطامل سالح تے تو ارچوں جننے اللہ رسول دا حکم منیا تے کام کی تے نیک نو تے جرا مرداتے او دا ثواب بھی دکنا کیونکہ نبی علیہ السلام دی بیوییاں جو میں رسول امت مردان دے امام ہے اور عورتان دے امام ہے سارا جانویں دا نبی دے کرتی ہوں دا انہا تو دین سکھتے فرمایا تسی جنگا کام کرنا ہے عورتان مغرلہ کیوں کرنا ہے سنت ہونی ہو یہ تو دور آجر ملنا انہوں کرنزا ملنا تو انہوں نے سکھانزا ملنا اور ایسے طرح برائی تسی بری مثال دے چی لوگ کانکہ نبی دیاں بی دیاں کر دییاں سانوں کی یہ تبائی کر دوں عذاب دکنا ثواب دکنا وعدد نالہ حرزکن کریمہ اور یہ حضی نیکی کہنا لیے اسی بہت آلہ اعنام تیار کی تیدای حوالہ دیتا وروا بنو وروا محمد بن عبی عمر انا ابراہیم بن عبد الحمید انا علی بن عبداللہ بن حسین انا بی ہے انا علی بن حسین زین اللہ عبدی اے امام حسین علیہ السلام دا بچہ جرہ بچ گیا اور جیدے ذریعہ اللہ نے رسول اللہ دی نسل داد دنیا جو نشان باقی لکھیا او دیر بیر امام علی ابن حسین نا علی مگر نیٹی ہے نیٹیٹی ہے بات جنیٹیٹی ہے بشیہ سنی سارے انہوں زین اللہ عبدیدی علی Felipe their ی criminěو نا یاد ہوئے زین اللہ عبدید پہتا زین اللہ عبدیدن کہ وہ عبادت گزارہ لی زیند عبادت جنیٹ beanertas اینا دینڈی کرنیاں اینا دے رجی� significance اصلا مثل یا کھوٹی сюда سونے دی جنہ زیند ہوئے صادقی ہے سارے برات علی جین اللہ عبدیدت انو قال لہ ردال الینکوم احلو بیعت مغفور لکن ایک بندہ بولیا توسی سے رسول اللہ دےو اہلِ بیت جے جڑے بخشے بخشا ہے جے کہا اللہ فغازِ بات امام علی زین الرابطین سخت ناراض ہے وکالا نحنو احرا ان یجرے افین ام آجر اللہ فی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم منان نقول اکمات خور انہیں کہا کیا حضرین کرنا کر کے امیسا انہوں کو مرانا کریا کرو سونلا ساڑھے تے اوہی قانون جاری ہونا جڑا اللہ نے رسول اللہ دی بیویاں سے بارے جاری کی تا جوہے انہوں نے سواب دگنا عذاب دگنا انہ نرال محسننا زیفین من الاجر سانوں اپنے رب تو میر جا کہ سارچو کوئی نیکی کرو گا دنیا بے کے سید زادہ کر رہا رسول اللہ دا بچہ کر رہا گاہ بھی نیک ہونگے پیر مننگے بیعت کرنگے دورہ سواب ولی مسیعنا زیفین من الاجر تے جے ساڑھے چو کسے نے گناہ کی تا تے عذاب بھی دگنا ہوگا سمہ قرالا جاتا ہے پھرے ہوئی دو آیتاں پڑھیں امام نے جنیا میں تو کہتے پڑھیں ہیں نبی جی اللہ السلام جی یہ ہو پڑھ کیا کیا کیوں تو کھے زندے جی سانوں سے آپ ہی پٹھے رہا پہنگے ساڑھا بیڑا بہن دے اور دوسرا ہولا جتا وروا ابو حمدہ سمالی انزید بن علی اسے ہی حضرت امام دین اللہ بینڈا بیٹا زید جنہا اپنے دادے تو باب حشام دے زمانے چھٹھیا باب دادے جی سنت نو زندہ کیتا حسین یزید دے سامنے آیا اے حشام بن عبدالمرگ بھی سامنے آیا مگر امت دا ہمیشہ تو اے بھوٹا ہار ریا بے وقت سر ساتھ چھٹھ گئے حسین دے بیعت کرنے بھی نٹ گئے زید دی جناب بیعت کی تیزے ہوئی چھٹھ گئے جن تیزے بندے رہ گئے حضرت زید شہید ہو گئے آج بھی ہن زیدے سیہا سنی جدوں لکھن گے زیدہ شہید اور شہید ہو کے بسنی ہوئی ظالمانے کافران تو بتر سروک کی تھا ہنہیرے بیعت دے دشوانے سے پردہ پا دیئے پردہ نہیں پرائے ظلم جڑے تو ہی کیتے ہیں اسمان سے لکھے گیا زید دی لاشک سال لڑی سی کوفج صریف پر لٹکی ہر دنیا رہ گیا ہر شاہ گر گی دفن نہیں کیتا اور امام ابن حضرت حضیب تحضیب لکھے فلان عالم دین نے خواب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس لکڑی جنارہ اپنے ایسا پوچھتے لائی تھی کھڑے ہے جنارہ فرمایا کہ میرے احسانتہ بدلہ آنی سے ہونا چاہیے میں تو انہوں دین دس کے گیا میری اولاد نہ کرنا سار ہو گیا زیدنوں اور جدوں سارے ظالمانے پھیروہڈیاں سار کے کوفے دیا روڑی سے سٹھ گیا دفن نہیں کیتا اس تو زید بن علی جڑے انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہی اپنے چو جڑا نیک ہے اضلی دو عجران سے امید با رہے ہیں تجڑے سارے چو سجدان چو برا کرنگے سانوے عوضِ بارش خطرہ کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے دگنا عذاب دو گا کما وازاز وادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اللہ نے ساری ہیں مہموان دے بارش کہتا ریعت کرنے ہندی چونا دینا کرتا اس تو ایک تیاگ علیہ کہ حب اہلِ بیعتِ پردیش کوئی بدماشیاں نہ کریں بے حسین انہوں نے منا نہ لائیں اہلِ بیعتنا محبت پائیو طریقہ اپنا